جیسے آرام دوستوں اس کو مدھو پورنیما اور چیتے پونم بھی کہا جاتا ہے چیتر پورنیما پر سورے اوڈے کے پورو اٹھ کر پویتر ندی یا سروور یا کنڈ میں اسنان کرنے یا دان کرنے اور ورد پوجا کے سنکلپ سے منوکامناوں کی پورتی بھی ہوتی ہے جوتشی کے انسار پورنیما تیتھی کا مانو من پر اور تن پر سرواردھک پروا پڑتا ہے مانو شریر میں جل تتوی کی پردھانتا ہونے کی وجہ سے پورنیما تیتھی مانو کو جو ہے پربھاوت کرتی ہے اس بار چیتر پورنیما کے دن منگلوار کا دن ہے اور اس دن پر ہنوان مہود سب بھی آ رہا ہے تو یہ اور بھی زیادہ شب بن جاتا ہے اور کافی زیادہ شبی یوگ بھی بن رہے ہیں جس میں پورنیما کا ورد رکھنا بہت زیادہ منگل کاری ثابت ہونے والا ہے تو جو لوگ پورنیما کا ورد نہیں کرتے ہیں ان کو اس پورنیما پر ضرور سے ورد کرنا چاہیے اس بار پورنیما پر چترہ نقشتر کا پربھاو بھی رہے گا شاستروں کی انسار جب ہی بھی چترہ نقشتر میں پورنیما تیتھی ہوتی ہے تو اس کا مہت وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو چلیئے اب جانتے ہیں کہ چیتر پورنیما کا جو ہے مہرت کب کا ہے اور اس دن آپ کو کب کب جو ہے پوجا کرنا ہے تو اس بار چتر پورنیما کا یہ جو ورد ہے یہ 23 اپریل منگلوار کے دن رکھا جائے گا تو 23 تاریخ کو صبح 3 بچ کر 26 منٹ سے جو ہے پورنیما تیتھی کا آرمب ہو جائے گا اور 24 تاریخ کو صبح 5 بچ کر 19 منٹ تک پورنیما تیتھی سم کا سماپن ہوگا تو ادیہ تیتھی کی انسار 23 تاریخ کو ہی جو ہے پورنیما کا ورد رکھا جائے گا منگلوار کے دن اس دن پورنیما کے ساتھ ہنومان مہوسف کا ورد بھی رکھا جائے گا دراصل ہنومان مہوسف جو ہے چیتر ماسکی پورنیما تیتھی کے دن ہی منایا جاتا ہے لیکن اس وار منگلوار کا سنیوگ جو پڑھ رہا ہے تو یہ بہت ہی زیادہ شب ہو جاتا ہے چلی ہم میں آپ کو بتاتی ہوں کہ چیتر پورنیما کا جو ورد ہوتا ہے اس کا مہتو کیا ہوتا ہے تو ہر ماسکی پورنیما کو بھگوان ستی نارائن کا ورد کیا جاتا ہے پورنیما کا ورد چندرما کو ارگ دینے کے بعد ہی کھولا جاتا ہے اس میں دیو پوجن، ڈان پونے تیر تھسنان اور پوران شرمنادی کرنے سے پونفل کی پرابتی ہوتی ہے ساتھی ساتھ جب بھی چیتر پورنیما پر چترہ نقشتر کا پرابہ ہوتا ہے تو ایسے میں وستروں کا دان کرنا بہت ہی اتتم مانا جاتا ہے اس دن ضرورت مندوں کو وستروں کا دان کرنے سے سکھ سمردی کی پرابتی ہوتی ہے ساتھی بھگوان وشنو کی کرپا بھی پرابت ہوتی ہے تو چیتر پورنیما کے دن آپ کو برہم مورت میں ہی اٹھ جانا ہے یا تو آپ کسی پویتر ندی میں جا کر کے اسنان کر لیں یدی ایسا سمبھو نہیں ہے تو آپ گھر پر ہی گنگا جل ڈال کر اسنان کریں لیکن اگر ہو سکے تو آپ کسی پویتر ندی میں ہی اسنان کریں یہ بہت یادشب ہوتا ہے ساتھی ساتھ اس دن آپ کو بھگوان وشنو کی ویدی انوصار پوجن کرنا ہے سب سے پہلے ایک لگڑی کی پٹری لیں اس پر پیلے رنگ کا کپڑا بچھا لیں پھر بھگوان وشنو کا گنگا جل سے ابھی شیک کریں اس کے بعد بھگوان وشنو کے منتروں کا جاپ کریں ان کی آرتی اتاریں اور انت میں تلسی دل ڈال کر ان کو کھیر کا بھوگ لگائیں پورنیما کے دن کھیر کا بہت مہت ہو ہوتا ہے تو آپ کو کھیر ضرور سے بنانا چاہیے اور ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ پورنیما کے دن آپ کو کچھا کھانا نہیں بنانا چاہیے پکا کھانا ہی بنانا چاہیے تو پکی کھانے میں جو رہتا ہے وہ پوری سبجی کھیر یہ سباتیں تو آپ کو یہ پکوان ضرور سے پورنیما کے دن بنانا چاہیے رات کی سمیں چندرما کو کچھا دن ڈال کر ارگ دیں اور اس کے بعد ہی ورت کا پارن کریں چندرما کے سامنے آپ دیب جلا سکتے ہیں چندردیو کو آپ کھیر کا بھوگ لگا سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پورنیما کے دن جو ہے آپ ماتا لکشمی کی بھی ارادنہ کیجئے ماتا لکشمی کی ارادنہ کرنے سے پورنیما کے دن وہ بہت پرسند ہوتی ہیں اور کھیر کا بھوگ بھی لگائیے ہو سکے تو آپ شری سکت کا پارٹ کیجئے آپ کا نگدھارہ کا پارٹ کیجئے یہ بہت یدہ شب ہوتا ہے چلیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پورنیما کے دن پر آپ کو کن چیزوں کا دان کرنا چاہیے جس سے آپ کو جو ہے سکھ سو بھاگے کی پرابتی ہوتی ہے چیتر پورنیما کا دن دان کے لیے بہت ہی شب مانا جاتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ اس دن چاول کا دان کرنا بہت یدہ شب ہوتا ہے حالانکہ اس کے علاوہ آپ کھیر کا بھی دان کر سکتے ہیں لیکن دھیان رہے کھیر چاول کی ہی ہونی چاہیے جو لوگ اس اپائے کو شدہ کے انسار کرتے ہیں انہیں سکھ سمردی کی پرابتی ہوتی ہے پیسے پورنیما کے دن جو ہے آپ کو سفید چیزوں کا دان کرنا چاہیے یہ بہت یدہ شب مانا جاتا ہے چیتر پورنیما کے دن آپ دودھ اور دہی کا دان کرنے سے چندرمگ رہے جو ہے آپ کا مجبوط ہوتا ہے ایسے میں آپ کو صبح پویت رسنان کرنا ہے اس کے بعد ویدی پوروک پوجا پات کرنی ہے پھر دودھ دہی آدھی کا دان کر سکتے ہیں ایسا کرنے سے مانسک تناب دور ہوتا ہے ساتھی ساتھ آپ کو کارے چھتر میں سفلتا کی بھی پرابتی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی گھر کی آردھک مشکلیں بھی جو ہے سماپت ہو جاتی ہیں تو پورنیماسی کے دن آپ کو سفید چیزوں کا دان یا آپ سفید کپڑوں کا بھی دان کر سکتے ہیں ہماری دھرم شاستروں میں ایسا کہا جاتا ہے کہ ستن آرہ انڈ برت رکھنے کی اور کتھا کرنے کی پورنیماسی کے دن اور سنکرانتی کے دن بڑا مہتفو ہوتا ہے اور سنکرانتی سے بھی زیادہ پورنیما کے دن بہت مہتفو ہوتا ہے تو دھرم سندگرانت اور برہم ویورت پوران کی انسا چیترماس کی پورنیما تیتی پر تیر تسنان ڈان برت اور بھگوان شریحری کی پوجا کرنے سے سبھی طریقے کے پاپ نشت ہو جاتے ہیں اس دن شریحری اور دیوی لکشمی کی پوجا کرنے سے اکھنڈ لکشمی کی پرابتی بھی ہوتی ہے اس دن چندرما اپنی سولہ کلاؤں سے یکت ہوتے ہیں اس کے ساتھ آسمان میں اپنی نرالی چھٹا اور سوکش چاندنی کے ساتھ چمکتا رہتا ہے پورنیما کا ورتکر بھگوان ستی نارائن کی گتھا کرنے سے دھن سمپدہ اور ایشورے کی پرابتی ہوتی ہے اس دن حنوان محصف ہونے سے شریرام بھکت حنوان کی ارادنا بھی کی جاتی ہے اسی دن سے ویشاک ماس کے سنان کا آرم بھی ہو جاتا ہے سورے دے کے سمیں سورے کو ارگ دیکھ کر دان کرنے سے دیوتاؤں کی کرپا بھی پرابت ہوتی ہے تو چیتر پورنیما کا بہت زیادہ مہتف ہوتا ہے جتنا بھی گنگان کیا جائے اتنا کم ہوتا ہے چیتر پورنیما پر جو ہے آپ چندرگرہ کے جو دوش ہوتے ہیں آپ کی کنڈلی میں وہ بھی دور کر سکتے ہیں آئیے جانتے ہیں کیسے اس دن بھگوان ستی نارائن کی قتھا سننے سے جنم جنمانتر کے پاپ تو نشت ہوئی جاتے ہیں اس دن چندرما کو جل دینے سے کنڈلی میں چندرگرہ کی اسططی بھی بہتر ہوتی ہے چیتر پورنیما کو ضرورت مند ویقتی یا کسی ویدوان براممن کو دان کرنے سے اس دان کا جو فل ہوتا ہے وہ کئی گنا پرابت ہوتا ہے اس دن بھگوان شریف کرشنی کی اپاسنا کرنے سے ان کی گرپا بھی آپ کو پرابت ہوتی ہے تو بھاگے میں وردی کرنے کے لیے چیتر پورنیما پر آپ کو کچھ چیزوں کا دان ضرور سے کر لینا چاہیے پہلا تو ہے چاول تو چیتر پورنیما کے دن پویتر سنان کرنے کے بعد آپ چاول کا دان کریں آپ چاہیں تو دودھ چاول چینی سے بنی ہوئی جو ہے کھیر کا بھی دان کر سکتے ہیں سفید وستر دوسرا تو اگر آپ چیتر پورنیما کے دن سفید وستروں کا دان کرتے ہیں تو آپ کی کنڈلی میں جو چندرما کے دوش ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں تیسرا آتا ہے چاندی چندرما کی شبت ہاتو چاندی ہوتی ہے چیتر پورنیما پر آپ چاہیں تو اپنی چھمتا کی انصار آپ چاندی کا دان بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ موٹی کا بھی دان کر سکتے ہیں کیونکہ جو موٹی ہوتا ہے رتن ہوتا ہے جو وہ چندرما اگرہ سے جو ہے ریلیٹیڈ ہوتا ہے اب آتا ہے سفید فول جی ہاں چیتر پورنیما پر چندرما کی پوجا میں سفید فولوں کا پریوک کریں اور سفید فول کا دان بھی آپ کر سکتے ہو شام کے سمیں جب ہی بھی آپ چندر دیو کی پوجا کرتے ہو جب چندر دیوٹا ادھے ہو جاتے ہیں آسمان میں تو آپ کو ان کو کچھے دودھ کو ارگ دینے کے ساتھ آپ ان کو سفید چندر اور سفید فول ارپٹ کریں اس سے جو ہے چندر دیوٹا بہت جلدی پرسند ہو جاتے ہیں یہ دونوں وستویں بھی چندرما سے سممندت ہوتی ہیں دودھ اور دہی تو چیتر پورنیما پر اس نان کے بعد آپ دودھ دہی شنگ آدھی کا بھی دان ضرور سے کرنا چاہیے آپ سبھی لوگوں کو ایسا کہا جاتا ہے کہ جب بھکت چیتر پورنیما پر ان چیزوں کا دان کرتے ہیں تو چندر دیو یا چندرما دیو جو ہے پرسند ہوتے ہیں اس سے ان کے جیون میں ادھیک سکراتمکتہ جو ہے پروا پڑتا ہے ایسے لوگوں کے جیون میں اور سکھ سمردی بھی کئی گناہ بڑھ جاتی ہے یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جن لوگوں کی کنلی میں چندر دوش ہوتا ہے کنلی سے یہ دوش دور ہو جاتا ہے چندر دیو تا جو ہماری کنلی میں ہوتے ہیں یہ ہمارے من کے کارک ہونے کے ساتھ یہ ہماری ماتا کی بھی کارک رہے ہوتے ہیں تو یدی آپ پورنیماسی کے دن اپنی ماتا کا پوجن کرتے ہیں یا ان کے چرنوں کو اسپرش کرتے ہیں یا ان کو کوئی بھیٹ دیتے ہیں تو اس سے بھی چندر دیو بہت پرسند ہوتے ہیں تو جب ہی بھی آپ دان کر رہے ہو تو آپ کو کچھ باتوں کا دھیان اوشی رکھ لینا چاہیے تو آئیے جانتے ہیں کیا کیا ہیں وہ بات ہیں دوستو دان جو ہے ہمیشہ اس ویکتی کو کرنا چاہیے جو ضرورت مند ہو جس کو اس کی ضرورت ہو یدی آپ کسی گریب یا روگی ویکتی کو دھن دیتے ہیں تو وہ اس پیسے کا اوچت استعمال بھی کرتے ہیں دان ہمیشہ اودار ایوم شد مند سے ہی کرنا چاہیے کسی کو دان دیتے سمیں اسے یہ جتا کر دان نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اس کی مدد کر کے اس پر احسان جتا رہے ہیں کسی بھی ویکتی کو دان دے رہے ہوں وہ آپ کا دان پا کر ذرا بھی سوائم کو ہین نہ سمجھنے پائے سمبہ وہ تو ہمیشہ گپت دان ہی کریں تاکہ مدد پانے والے ویکتی کو کسی پرکار کا کوئی سنکوچ نہ ہو اور گپت دان کو ہمارے شاستروں میں سب سے زیادہ اتم دان جو ہے بتایا گیا ہے اپنی اکشہ کے مطابق دان کرنے سے بہتر ہے کہ آپ دوسروں کی ضرورت کے انسار دان کریں یعنی کسی کے پاس بہت کم پیسے ہوں اور وہ اس میں بھی کسی کی مدد کے لیے دان دینے کے لیے بھابنا رکھتا ہے تو نشتی مانیے وہ بہت بڑا دان مانا جاتا ہے پورن ماسی کے دن آپ کو دیب دان بھی ضرور کرنا چاہیے آپ تلسی جی کے پاس دیب دان کر سکتے ہیں آپ ندی میں دیب دان کر سکتے ہیں یا پھر آپ شام کے سمیں جو ہے یا راتری کے سمیں گیارہ بجے کے ٹائم پر آپ وشنو بھگوان کے سامنے بھی دیب دان کر سکتے ہیں یہ بہت یودہ شفلدائی رہتا ہے آئیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پورن ماسی کے دن ایسا کیا ہوتا ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ کو پورن ماسی کا ورد ضرور سے رکھنا چاہیے تو چاند کا دھرتی کے جل سے سمبند ہے جب پورن ماسی تلسی آتی ہے تو سمودر میں جوار بھاٹا اتپنوں ہوتا ہے کیونکہ چاندر ماسی سمودر کے جل کو اوپر کی اور کھیچتا ہے تو موکتی کے شریر میں بھی لگ بگ 85% جل رہتا ہے پورن ماسی کے دن اس دن جو ہے جل کی گتی اور گن دونوں بدل جاتے ہیں ویگیانکوں کے انسار اس دن چاندر ماسی کا پرواب کافی تیج ہوتا ہے ان کارونوں سے شریر کے اندر رکت میں نیورون سیلز کی ریاشیل ہو جاتے ہیں اور ایسی ستی میں انسان زیادہ تیجتیا بھاوک رہتا ہے ایک بار نئی پرتک پورن ماسی کو ایسا ہوتا ہے تو ویگتی کا بھاوشی بھی اسی انسار بنتا اور بگڑتا رہتا ہے پورن ماسی کی رات من میں زیادہ بیچین رہتا ہے اور نیند کم ہی آتی ہے کمزور دماغ والے لوگوں کے من میں آتما ہتیا یا ہتیا کرنے کی وچار بھی بڑھ جاتے ہیں تو جنہیں منداغنی روگ ہوتا ہے یا جن کے پیٹ میں چائے اپچے کی کریا شتھل ہوتی ہے جب تب اکثر سننے میں آتا ہے کہ ایسے ویگتی کو بھوجن کرنے کے بعد نشہ جیسا محسوس کرتے ہیں اور نشی میں نیورون سر شتھل ہو جاتے ہیں جس سے دماغ کا نینترن شریر پر کم بھاوناوں پر زیادہ کی اندرت ہو جاتا ہے تو ایسے ویگتیوں پر چندرما کا جو ہے پربھاو گلت دشاہ میں لینے لگ جاتا ہے تو اس کارنڈ پورن ماں کورت کا پالن کرنے کی سلا دی جاتی ہے تو آئیے اب جانتے ہیں کہ کرنا چاہیے اس دن شراب آدی نشے سے بھی دور رہنا چاہیے اس کے شریر پر ہی نہیں آپ کے بھوش پر بھی دش پرنام ہو سکتے ہیں اگر آپ جن لوگ یہ کہتے ہیں کہ چوداز پورن ماں اور پرتی پدا کے جو دن ہوتے ہیں اگر آپ ان میں پویتر بنے رہے تو اس میں آپ کی ہی بھلائی ہوتی ہے چلی اب یہ جانتے ہیں کہ چیتر پورن ماں کے دن آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے تو چیتر پورن ماں کے دن ماتا لکشمی کے ساتھ ساتھ بھگوان وشنو کی بھی پوجا کریں ایسا اس لیے کیونکہ ماتا لکشمی بھگوان وشنو کی شکتی مانی جاتی ہیں اور بینا بھگوان وشنو کی ارادنا کے جو ہے ماتا لکشمی کی کرپا اور آشیوہ نہیں پایا جا سکتا ہے چیتر پورن ماں کے دن پیپل کے پیڑ کی پوجا عوشش کریں ایسا مانا جاتا ہے کہ یوں تو پیپل کے پیڑ میں سمس دیوی دیوتاؤں کا آواز ہوتا ہے لیکن پورن ماں تیتی پر صرف اور صرف ماتا لکشمی ہی پیپل میں ایک ماتر پونتا استھاپت رہتی ہیں چیتر پورن ماں کے دن ویدیوت روپ سے جو ہے آپ کو پیپل کے پیڑ کی پوجا ویدیوت روپ سے کرنا چاہیے اس دن سندھیا کے سمیں پیپل کے پیڑ کے پاس گھی کا دیپک جلائے اور 21 بار پر اکرما لگائیں اس سے ویکتی کو گھرہ دوشوں سے چھٹکارہ مل جاتا ہے ساتھی ساتھ شکفلوں کی پرابتی بھی ہوتی ہے چیتر پورن ماں کے دن شریانتر کی ویدیوت پوجا کرنے سے ماتا لکشمی کی کرپا ویکتی پر بنی رہتی ہے اور آرثک تنگی سے بھی چھٹکارہ مل جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے کام میں کسی پرکار کی کوئی رکاوٹیں آ رہی ہوں تو اس سے بھی مکتی آپ کو مل جاتی ہے چیتر پورن ماں کے دن آپ کو سفید مٹھائی کا دان سے لاب ہوتا ہے ایسا کرنے سے ماتا لکشمی پرسند ہوتی ہے اور چندر دوشوں سے بھی آپ کو چھٹکارہ مل جاتا ہے اسی لئے چیتر پورن ماں کے دن آپ کو سفید مٹھائی کا دان اوشے کرنا چاہیے چیتر پورن ماں کے دن آپ کو تلسی پوجا بھی ویدیوت روپ سے کرنا چاہیے ایسا کرنے سے گھر میں سکھ سمردیو اور ایشورے کا آگمن ہوتا ہے اور ویکتی کو سبھی پریشانیوں سے چھٹکارہ بھی مل جاتا ہے ساتھی ساتھ شفلوں کی پرابتی بھی ہوتی ہے تو تلسی پوجن جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ مانا جاتا ہے پورن ماں کے دن آپ تلسی جی کے پاس دیب دان بھی کریں یہ بہت یدہ شفل دائی ہوتا ہے آپ چاہیں تو ایک دیا نہیں تو پانچ دیئے نہیں تو ساتھ یا گیارہ ایک کیاون جتنے دیئے آپ ہو سکتے ہیں وہ تلسی جی کے اردگرد جلائیے پورن ماں کے دن یہ بہت یدہ شفل ہوتا ہے اور ہم سب ہی جانتے ہیں کہ جو تلسی جی ہوتی ہیں ان کو جو ہے لکشمی جی کا بھی روپ مانا جاتا ہے تو اگر آپ ان کی پوجہ آرادنا کرتے ہیں تو لکشمی جی کا آشیباد بھی آپ کو انڈاریکٹلی مل ہی جاتا ہے تو اسی لئے پورن ماں سے کے دن آپ کو اس سے سب کارے ضرور سے کر لینا چاہیے تو چلیے یہ تھی میری چھوٹی سی انفرمیشن جو ہے چیتر پورن ماں کو لے کر چیتر پورن ماں کے دن ہنمان جائنتی یا ہنمان مہوت سب بھی ہے جائنتی تو نہیں کہنا چاہیے ہنمان مہوت سب بولنا چاہیے تو ہنمان جی کی پوجہ آرادنا بھی پورن ماں سے کے دن کرنے سے بہت ہی شف فلدائی آپ کو ہوتی ہے تو ہنمان جی کی پوجہ آپ کو کس طرح سے کرنی ہے آپ کو کس طریقے کے جو ہے منتر کرنے ہے کیا آپ پارٹ کر سکتے ہیں سب کے بارے میں جو ہے ویڈیو میں ڈالنے والی ہوں نیکس تو آپ میرے چینل پر بنے رہیے جو لوگ میرے چینل پر نہیں ہے وہ جلدی علی سے سبسکرائب کر دیجئے تو ہم ملیں گے نیکس انفرمیشن کے ساتھ میں ابھی میں آپ سے لیتی ہوں ودا جیسی آرام